جی ہاں تو تھمنل دیکھ کے آپ صحیح جگہ آئے ہو اور میں بات کروں گا جی ٹی اے فائیو جو موسٹ پوپولر گیم آف تو ورلڈ ہے لیکن آج میں آپ کو اس کے بارے بتاؤں گا جو آپ نہیں جانتے ہو تو جی ٹی اے فائیو کو لے کر بناتی کون ہے تو اس کو روک سٹار گیمز بناتے ہیں اور جو اس میں جی ٹی اے فائیو کو جب لانچ ہونا تھا اس سے کافی ٹائم پہلے جی ٹی اے فائیو کے ڈیبلپ پرس نے پریس کے اندر جو فالتو جو پیسے دیئے کہ ہمارے گیم پر کنٹرو ورسی کر دو اور جس کا فائدہ جی ٹی اے کو دیکھنے کو مل گیا اور اس گیم کی جو دو سو میلین اوریجنل کوپیز جو آپ ایک ڈیوز کرتے ہو یا جو کریک ڈاؤنلوڈ کرتے ہو اس کو چھوٹ کے جو دو سو میلین اوریجنل کوپیز سوڈ ہو گئی اور کافی اچھے پیسے کما لیے لیکن اب بات کرتے ہیں جی ٹی اے تری کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اگر اس کے چاند پر دیکھ کے مون کے طرف دیکھ کے اگر آپ شوٹ کرتے ہو تو مون کا سائز چینج ہو جاتا ہے تو جی ہاں وہ جھوٹ نہیں ہے وہ ایک فیکٹ ہے اور جا کے آپ دیکھ سکتے ہو ایک گلیچ ہوئی ہے جو ایک ایک ایکسٹرا سے ایڈ کر چکی ہے اور کچھ ہسٹری کے بارے میں چلیں تو پب جی نے سب سے زیادہ جی ٹی اے فائب نے پب جی سے بھی زیادہ پیسے کما لیے ہیں اور سب سے زیادہ فیمس ہے اسی لیے پیسے اس میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ ریکسٹار گیم نے جب ریس اینڈ چیز نام کا ایک گیم بنانے کی ڈیولپ کیا تھا جی ٹی اے فائب سے پہلے کے لیے لیکن جب اس گیم کے اندر ایک گلیچ ہو گیا تھا کہ اگر آپ جو گینکسٹر کا کریکٹر ہے اسے چوز کرتے ہو تو آپ کو پولیس آپ پہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے اسی لیے اس کا فائدہ اٹھا کر جو پولیس جو جی ٹی اے کے ڈیولپرز ہیں انہوں نے اسے جی ٹی اے میں کنورٹ کر دیا اور جی ٹی اے فائب میں جو ایکسپنسیو گیم ہے سب سے زیادہ ورلڈ کا ٹو سکسٹی میلین ڈالر کے اندر اسے بنایا گیا لیکن جو ٹوانٹی فور آورز کے اندر اس کی جو سیل ہوئی وہ ایٹھ ہنڈرڈ میلین کمالی ہے اس نے اسی لیے اس کے نام پہ کافی سارے گینیز ورلڈ بورک ریکارڈز بھی ہیں جن میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ ٹوانٹری ڈی اے کے اندر اس نے ون بلین ڈالر کا جو ریونیو ہے اسے جنریٹ کر لیا اور بات کرتے ہیں کچھ کنٹرو ورسز کی تو اس نے برازیل کے اندر آپ کو بتا ہوا کہ ایک جی ٹی اے برازیل کے اندر بین ہو چکا ہے لیکن جو یوکی ہے اس کے اندر یہ بین ہونے والا تھا لیکن اس سے بچا لیا گیا اور یہ آج یوکی کا سب سے پوپولر گیم بن چکا ہے اور جو اس کے اندر آپ کو میشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکزیکٹلی فور ہنڈرڈ میشنز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جب آپ اس کے اندر ایکسٹر ایڈ کر دیتے ہو تو وہ آپ کو فور ہنڈرڈ سے زیادہ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور جو اس کی سکرپٹ کے بات کرتے ہو 3500 پیجز کی ہے جس کے اندر 1,60,000 ڈائیلوگ لکھے گئے ہیں جو ایک فلم کی سکرپٹ سے بھی زیادہ ڈائیلوگ ہوتے ہیں کیا آپ کو بتا ہے کہ سین اینڈریاز کا مپ ریل میں ہے؟ جی ہاں یہ ریل کا مپ ہے اور گیم کے لیے جو ڈیولپر سے انہوں نے پتا ہے کس کو ہائر کیا؟ جو ریل گینگسٹر سے ان کو ہائر کیا اور آپ نے گیم کے اندر کافی سارے ڈائیلوگ سنے ہوں گے تو وہ ریل گینگسٹر کی وائس کے اندر ہی ہوتے ہیں اور وہ ان ڈائیلوگوں کو یہاں پہ کوپی کیا گیا تھا اور ان سے لیا گیا تھا اور ان گینگسٹر سے کافی ساری ٹپس لی گئے گیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور جس سے گیم کو ریل بنانا تھا لیکن یہ بہت زیادہ ریل ہو گیا اور جو جی ٹی اے سین اینڈری ایس جو 3 کریکٹر کا سین ہوتا ہے کہ آپ اگر جب جی ٹی اے سین اینڈری ایس کو جب ڈیولپ کیا جارہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے سوچا کہ 3 کریکٹر کو ایڈ کیا جائے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لی لیکن جب اس ٹائم میں اتنی ٹیکنولوجی نہیں تھی اور اتنے سارے جو VFX GFX نہیں تھی اسی لئے اس کو ٹرائی نہیں کیا گیا اور ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے لیکن جب جی ٹی اے فائی آیا تو اس کے ساتھ سب کچھ آ گیا تو یہی تر جی ٹی اے کے جو فیکس تھے جو آپ کو نہیں پتا تھے میں نے آپ کو بتائے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کے جی ٹی اے آپ نے کون سا گیم کہہ لیا تو نیچے کمنٹ سیکشنوں بتا دینا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو as much as possible موسیقی